سبسکرائب کریں ہماری چینل چشتیا میکانیکو اور پاس آلی بے لائکر کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے میں نے اس کے لئے حلال کر دیا کیوں اس کے لئے حلال کر دیا اس لئے کہ اس کو چوری کا گناہ نہیں ملے پر میری وجہ سے وہ قیامت کی دن پکڑا نہ جائے میں نے کہتا اللہ میں نے اس کو حلال کر دیا تو جب اصل میں مجھے یہ طریقہ کہاں سے ملا حضرت محبوب الائی کی خانکہ سے ملا حضرت نظام الدین محبوب الائی کی محفل سما ہوتی تھی تو اس میں ایک بند آیا تو اس کی چپل چوری ہو گئی پھر دوسرے دن آیا پھر چوری ہو گئی تیسر دن آیا پھر چوری ہو گئی تو حضرت میں خانکہ میں آتا ہوں روز میں ہی چپل کو چورا لے جاتا ہے اور جو تُو نے چپل چورا ہی نا بول کے میں نے اس کو حلال کر دیا تو جو چپل کو اس نے حلال کیا وہ چپل مل گئی اس کو کہاں حضرت یہ کیسے ہو گیا فرمایا کہ جو چور کا پیٹ ہے نا وہ حرام کھانے کا عادی ہو گیا ہے وہ حرام کھانے کا عادی ہو گیا ہے تو اس کو حرام ہی چلتا ہے وہ جب تُو نے کہا نا کہ میں نے حلال کر دیا تو حلال اس کا پیٹ قبول کیسے کرتا تھا اس نے واپس لا کے رکھ دیا تو یہ ہوتا ہے تو یہ بڑی مزے کی بات ہے نا تو ایک مرتبہ میں عجمی شریف گیا تو سرکار گئی نا اس کا گمبت میں دیکھتے کھڑا تھا میرے عادت ہے کہ جب اندر مختصر وقت میں فاتحہ پڑھ لی اور پھر گمبتی دیکھتے رہتے ہیں درشی پڑھتے جو بھی کرنا ہوتے کرتے رہتے ہیں میں گمبت دیکھتے کھڑا تھا فجر کا وقت تھا اور تھوڑا سا ایک بے خودی کی کیفیت تھی تو جببہ پہنا تھا ڈیلا ڈالا جببہ تھا چور نے ایسی جہاں وہ استادی سے اس نے نکالا مجھے خبر بھی نہیں ہوئی لیکن جس جو میرے پیچھے کھڑا تھا اس بندے نے اس کو دیکھ لیا تو اس نے اس کو پکڑ گیا مولانا دیکھو اس نے آپ کی جیب سے چوری کیا تو میں نے اس کو پکڑا میں نے کہا کہ تُنے چوری کی نہیں نہیں اس نے چوری کی حالانکہ وہ بندے کو میں نے دیکھا وہ ایسا نہیں تھا وہ مخلص لگتا تھا میں نے کہا دیکھ پیسے تو تیرے ہاتھ میں ہے گریب نواز کی چوکٹ ہے میں تجھے پکڑا دیتا ڈپارمنٹ کے پاس لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ایسے آقا کی چوکٹ پر میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پکڑا دوں اور اس کو مصیبت میں ڈال دوں توبہ کرائیں گا چوری نہیں کرتا اس کو نصیت کی لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے یہ سب باتیں کہ آپ چور کو پہچان کبھی نہیں سکیں ہم اور آپ چور کو نہیں پہچان سکیں لیکن ڈپارمنٹ کے لوگ دیکھیں گے اور پہچان جائیں کہ یہ چور ہے اچھا کبھی بھی پورے شہر میں کہیں بھی چوری ہوگی نا تو مقصود